وزور کی رضائی بہن ہے اس کا رام کیا ہے حضرت سیما جو کہ جنابِ حمینہ سادیہ کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام سے حدمت دیا کرتی نبی کریم علیہ السلام کو دوریاں دیتی تھی میرے آقا کی حضرت سیما حضرت سیما علیہ السلام کی باروں نے دعا کیا کرتی آئے باری دورا میرے عبیر میرے محمد کو سلامت رکھنا ابنِ حشام میں ہے کہ حضرت سیما جوان ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام کیونکہ اعلانِ نبی عورت کے بعد تیران سامنے مکہ میں رہے پھر مکہ سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے اور شیما جوان رہے پھر کسی قبیلے کے درشان کے گھر ایسے حجرت کر کے مدینہ آئے تو غصبات کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں اس قبیلے کے ساتھ صحابہ اکرام کی جو ہے وہ بنجا اسمائی ہوئی تکرا ہوا جس قبیلے کے اندر حضرت شیما کا نبا ہوا اس قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کمیابی جب سے ہم کنار فرمایا اور صحابہ اکرام میں اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اس قبیلے کے سردانوں نے ہر گھر سے رقم کرتی کرنا شروع ہوئی اور یہ رقم کرتی کرتے کرتے حضرت شیما کی گھر پہنچے اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر دیا انہیں قید کر دیا لہذا انہیں چھڑانے کے لیے آپ کے حصے میں بھی اتنی رقم آتی ہے آپ اپنا حصہ دیں تو دولانِ قرآن ایک شخص کی زبان سے یہ بات دیکھ لی کہ حضرتِ حرمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قیل کیا ہے جب حضرتِ شیما نے نمی قریب علیہ السلام کا نام نامی اسمِ گرامی سنا اور کہا کہ اچھا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ نے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو قیل کیا ہے حضرتِ شیما نے کہا کہ اب رقم اگر پھر نہ کرو مجھے اپنے ساتھ دیں قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ اے شیما تو ایک مسلمہ ایک عورت تمہارے روح ہارے ساتھ جا کر کے کیا کرے گی تیرے جانے سے کوئی فیضہ نہیں ہو تیرے جانے سے ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں دیا جائے گا حضرتِ شیما نے کہا کہ اے اپنے قبیلے کے سرداروں مجھے اپنے حضرتِ شیما تو اپنے حضرتِ شیما جلوہ کری ہوئی صحابہِ کرام ننگی تلوارے بے کر کے حضرتِ شیما جیسے ہی آج سے بڑی صحابہِ کرام نے کہا کہ اوہ دہاری عورت رکھ جا رکھ جا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کوچہِ رسول ہے جہاں عام انسان بیت المائلوں کے حضرتِ عوری نے اجازت لے کر کے بغیر اجازت نہیں جاسے وہ بھی اجازت لے کر دے کر تو کون ہوتی ہے بغیر اجازت کے جانے پر ہی تو حضرتِ شیما نے کیوں انفاظ ادا کی تاریخ بھی اس الفاظ پر خط کرتی ہے حضرتِ شیما نے کہا صحابہِ کرام کی محاطب کر کے خلو سبیلی واعلمو عنا اخت و نبی یہ کون میرا راستہ چھوڑ دو تم جانتے نہیں کہ تمہارے نبی کی میں باجی لگتی ہوں کہہ دے سوائے دوستے میرے دوستے علیکم موجوانے ساتھیوں جب نبی فریمہ علیہ السلام کی رضائی پہن پہن حضرتِ شیما نے یہ کہا خلو سبیلی بیوانا قرآن اخت و نبی یہ کون میرا راستہ چھوڑ دو تم جانے نبی کی باجی لگتی ہوں صحابہِ کرام کی اس طرح جھوڑے میں دوانوں کو نیچے چھوڑا دیا حضرتِ شیما نے راستہ چھوڑ دیا حضرتِ شیما نے جانتے ہیں شیما کا استعمال کیا ذرا کور کرے ہیں کہ یہ ایسا دنیا سے بھائی جو کھڑے ہو کر اپنی کہن کا اس کا جمعہ سرے میرے نبی نے دیکھا میری بہن نہیں ہے حضرتِ شیما نے خوضر کھڑے ہو کر اپنی کہن کا استعمال کیا اور کہا کہ بہن شیما تو یہاں حضرتِ ناں یا رسول اللہ بھائی جان ہمارے عام کی جو قید میں دو ہیں وہ ان کا تعلق میرے قبیلے سے ہے اس قبیلے میں میری شادی ہوئی حضرتِ شیما نے فرمایا کہ شیما تو مجھے پیزام دے دیتی ہے آپ نے اتنی بڑی تکریف کیا آپ خود چل کر کے آئی ہیں حضرتِ شیما نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسی بہانے آپ کا دیدار بھولا آپ سے ملاقات ہوگا گئی اور جب حضرتِ شیما نے یہ عرض کی کہ یہ سارے لوگوں کا تعلق میرے قبیلے سے ہے بس حضرتِ شیما کا یہ عرض کرنا تھا ہمیرے ہاتھ کے لئے فوراں فرمان جانے کر دی گا اور حضرتِ فرمان کے لئے کہ انہیں رہا پر دیا گیا میرے آقا نے حضرتِ شیما کو کپڑوں کے جوڑے پیش دیئے اور طوفِ تحائف دیئے اور حضرتِ شیما کو جھوڑے بھی دیئے اس کے بعد میرے آقا نور کے خیمے سے بہت تشریف لائے اور بہت تشریف لائے کر کے اپنی ہمشیرہ حضرتِ شیما کو رخصت کیا کہ ہمترم حضرتِ نبی باک عوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ہمشیرہ کو صوفِ تحائف دینا اپنی ہمشیرہ کو کپڑے دینا اپنی ہمشیرہ کی اس پر کو رسپک کرنا اپنی ہمشیرہ کا اپنا کھڑے ہو کر کے اس کے جوار کرنا نور کے خیمے سے باہر نکل کرنا بہت تشریف لائے بہت تشریف لائے جوار کرنے لائے یا لوگا کہ میرے لبیتی سوڑی سوڑی سوڑی